امین وصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین وعلا من حبہم وطبیعہم بیحسان الہیم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطیع اللہ والرسول فولائکم صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ افضل صلواتکا وعدد معلوماتکا وبارک وسلم مطرم آجرین معزز سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی سال کا بابرکت مہینہ ماہ جماعت الاخرہ اس مہینے کی باعث تاریخ کو حضرت امیر المؤمنین خلیفت المسلمین افضل البشر بعد زنبیہ سیدو صدیقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال بابرکت ہوا ہے بائیس جماعت الاخرہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے اللہ کی قربتوں میں تشریف لے گئے حاضرین خلفاء راشدین صحابہ اکرام اہلِ بیتِ اتحار ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ اور اللہ کی خربت و محبت پانے کے پانے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے قرآن پاہ پر احادیث شریفہ کی روشنی میں اہلِ سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ اکرام میں اور انبیاء اکرام کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل ہیں آپ کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضی شیرِ خدا مولاِ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ معزز حاضری حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علی کے زمانے سے پہلے ملکِ دکن میں خاص طور پر اور عمومی طور پر تقریباً ہندوستان کے مختلف بڑے چھوٹے شہروں میں رافضیت اور شیعیت کا غلبہ اور زور تھا بدقیدہ رافضی جن کو صحابہ اکرام سے بغض اور عناد ہوتا ہے وہ اہلِ سنت کے عام مسلمانوں کے اخائد بگارتے چلے جا رہے تھے تو جب بانی جامع نظامیہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علی نے اہلِ سنت کے ان حالات کو دیکھا تو چونکہ دو بادشاہ آپ کے شاگر تھے آپ نے اہلِ سنت کی علامت اور اس کا شعار اور اس کی نشانی خائم اور باقی رکھنے کے لیے مختلف احکام شریعت کے اور اہلِ سنت کے علامات کے طور پر جاری فرمائے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سرکاری مدارس کو اور سرکاری اداروں کو جو حکومت کے تحت ادارے چلتے تھے تو ان اداروں کو جہاں دوسرے اور عیدوں کے موقع پر چھٹیاں ملا کرتی تھی حضرت بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علی نے خلافہ راشدین کے یومِ وسال پر بھی چھٹی کا اعلان جاری فرمائے یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یومِ وسال پر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر چھٹی کا سرکاری طور پر آپ نے اعلان جاری فرمایا اس سے پہلے خلافہ راشدین کے یومِ وسال پر یا ان کی شہادت کے دن پر ایسا کوئی خاص احتمام ان کے وسال کا یا ان کے شخصیت کا نہیں کیا جاتا تھا موزن حاضرین اس کے علاوہ حضرت شیخ الاسلام نے مکہ مسجد میں اور شہر کی بڑی بڑی مساجد میں وسال کے دن ختمِ قرآن اور نیاز شریف کا سرکاری طور پر احتمام کرنے کا حکم جاری فرمایا تو چنانچہ آج بھی مکہ مسجد میں خلافہ راشدین کے یومِ وسال و یومِ شہادت پر فاتحہ کا اور ختمِ قرآن کا احتمام ہوتا ہے کہ ہماری عوام اہل سنت کو اس کا علم نہیں لیکن تقریباً دیو سدی سے ہمارے شہر حضراباد میں اس پر عمل ہوتا رہا ہے اور خاص طور پر ہمارے جامعہ نظامیہ کو بھی خلافہ راشدین کے یومِ وسال پر چھٹی خاص طور پر دی جاتی ہے اور آج بھی اس پر عمل ہوتا ہے جیسے دوسرے دنیاوی تعلیم کے اداروں کو کسی نہ کسی موقع پر چھٹیاں ملتی ہے خلافہ راشدین کے یومِ وسال و یومِ شہادت پر بھی جامعہ نظامیہ اور اس کی شاخوں کو چھٹی دی جاتی ہے یہ بانیہ جامعہ رحمت اللہ علیہ کا جاری کردہ فرمان ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے تو یہاں سے اس بات کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت شیخ الاسلام نے اہلِ سنت کا شعار اور اہلِ سنت کی صحابہ سے محبت وہ اہلِ بیت سے محبت کو قائل اور باقی رکھنے کے لیے کیسی کوششیں کی بہرحال معزز حاضرین اس مہینے کی بائیس تاریخ جماعت الاخرہ کی بائیس آنے والا جماعت دن حضرت صدیق جادبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کے یومِ وصال کا دن اس مناسبت سے آپ کے متعلق چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اب ہماری میں ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر بار میں اہل وعیال میں دوست و احباب میں جیسے عام طور پر دوست وغیرہ کا معمول ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو پارٹی دیتے ہیں کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس ماہ نہ دو مہینے میں ایک مرتبہ دوست و احباب میں پارٹیاں ہوتے ہیں وہ پارٹیوں کا رخ بدلنا چاہیے ایسے ہی پارٹی دینے کی بجائے ہمارے بزرگوں کے یومِ وصال پر ہو فاتحہ کا احتمام ہو نیاز شریف کا احتمام ہو ایسا احتمام ہم کو کرنا چاہیے خامہ کا کہ یوں ہی پارٹی دی گئی کھالیے پیلیے ختم ہو گیا نہ کوئی سواب نہ کوئی فائدہ اگر اس کے برخلاف میں کوئی احتمام کیا جائے نیاز شریف کا فاتحہ کا پھر لوگوں کو کھلایا جائے دوست کو ہی کیوں نہ ہو اپنے دوست و احباب کو ہی کیوں نہ ہو اگر کھلایا پھلایا جائے تو سواب تو ملے گا ایک دینی کام تو ہوگا اس بہانے ایک دین کی بات عام تو ہو جائے گی جن کو پتا نہیں ہے اس پرفتن دور میں اور ایسی غفلت کے دور میں کہ جہاں لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے متعلق علم نہیں ہے تو ایسے ماہور میں اگر ہم یہ سارے ہماری زندگی کے کاروبار کو دین کے طور پر اگر اس کو بدل دیں دین کی شکل دیں ہر طریقے کو تو کتنا اچھا ہوگا تو یہ کسی ایک مولانا کی پھر کسی ایک مفتی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے جو آدمی خود کو مسلمان کہتا ہے ہر اس مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ جہاں رہتا ہے جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ماہور ایسا بنائے کہ ہمارے پاس دین کا ماہور ہماری گفتگو دین پر ہو ہماری باطن دین پر ہو ہمارا کام دین پر ہو ہماری دعوتیں دین کے مطابق ہو تو بہرحال محاضر حاضرین حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عبداللہ ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو عطیق کا لقب اتا فرمایا رب نے آپ کو لقب دیا عطیق کا آسمان سے حضرت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق کو میرے رب نے عطیق کہا اللہ نے آپ کو عطیق کہا عطیق کا معنی عطیق کا ایک معنی ہے خوبصورت واقعیتاً حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حسین و جمیل اور عطیق کا دوسرا معنی ہے دوزخ سے آزاد صدیقوں کے سردار دوزخ سے آزاد ہے اور عطیق کا ایک معنی ہے محبوب وہ رب کے چہیتے ہیں اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں اس وجہ سے آپ کو عطیق کہا گیا دوسرا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نقاطہ فرمایا وہ ہے صدیق صدیق کا معنی ہے سچائی کو ماننے والے سچ کہنے والے کو صادق کہتے ہیں یہ صدیق ہے یہ سچ کہتے ہی نہیں ہے سچائی کو مانتے ہیں سچائی کو بنواتے ہیں تو انبیاء کرام کے بعد ساری انسانیت میں سب سے برطر اور عالی مقام جس جماعت کا ہے وہ صدیقین کا ہے اور تمام صدیقوں میں سب سے عالی مرتبہ حضرت عبداللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ہمارے لئے بڑی خوش بختی کی بات ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد کا نام بھی صدیق اکبر اور حاضرین آپ دیکھیں گے حضر بہت اور اس کے اطراف و اکناف میں اکثر مساجد کے نام خلقہ راشدین کے نام سے پائے جاتے ہیں اہل سنت کی مساجد کی علامت ہے کہ خلقہ راشدین کے نام سے مساجد کے نام رکھتے ہیں آپ کو ہمارے شہر میں مسجد حسنین بھی ملے گی ہمارے شہر میں آپ مسجد علی بھی ملے گی ہمارے شہر میں آپ مسجد عثمان غنی بھی ملے گی مسجد فاروق آزم بھی ملے گی مسجد صدیق اکبر بھی ملے گی یہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے صحابہ اکرام اور اہل بیت سے اس کے پر خلاف جو رافضی ہیں شیعہ ہیں وہ صرف حضرت علی کے نام پر مسجد کا نام رکھ سکتے ہیں لیکن خلقہ راشدین کے نام پر نہیں رکھیں گے اور دوسری جناب وہابیوں کی یہ خلقہ راشدین میں صرف تین حضرت کے نام پر مسجد کا نام رکھتے ہیں لیکن حضرت علی اور پھر اہل بیت کے نام کو مسجد کے نام سے محسوم نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی بغض ہے صحابہ کے ساتھ اور وہابیوں کے پاس بھی بغض ہے اہل بیت کے ساتھ مگر اہل سنت وہ جماعت ہے جو اللہ کے کسی پیارے سے بغض نہیں رکھتے کیونکہ وہ جانتے ہیں صحابہ اکرام دین اسلام کی کشتی ہیں صحابہ اکرام دین اسلام کے ستارے ہیں اور اہل بیت دین اسلام کی کشتی ہیں اہل سنت یہ جانتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے تو یہ جماعت اہل سنت وال جماعت سمجھ دار اقل من جماعت ہیں یہ دوبنا بھی نہیں چاہتی گمراہ بھی ہونا نہیں چاہتی منزل تک پہنچ بھی چاہتی ہے اور سلامت بھی چاہتی ہے اسی لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چہیتوں کا دامن تھامے رکھتی ہے اور ان میں سے کسی ایک کی بھی توہین اور بے عدبی کرنے والا نہ اہل سنت میں شامل ہو سکتا ہے نہ مسلمان ہو سکتا ہے اس کو حق نہیں ہے خود کو مسلمان کہنے کا خواہ اہل بیت کی توہین کریں یا پھر صحابہ کریں تو مہران معزز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے صدیق کا نام دے کر جبریل امین کے زبان سے بھیجا جبریل کہ اللہ نے ابو بکر کو صدیق کا اور امام نبوی رحمت اللہ محدیثین میں بڑے محدیثیں آپ فرماتے ہیں صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے تو ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر بیس سال تھی اور ایک روایت کے مطابق پندرہ سال تھی اور سب سے پہلے سہار اکرام میں ایمان لانے والے حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر وہ ذات پاک ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائیں وہ ذات پاک ہیں جو سب سے پہلے حضور کے میراج کی تصدیق کی سب سے پہلے وہ ذات پاک ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے اپنی حیات میں نماز پرانے کے لئے آگے بڑھایا سب سے پہلے وہ صحابی ہیں حضرت صدیق اکبر جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام نے خلیفہ اور امیر المؤمنین تسلیم کیا سب سے پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن پاک ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا اور قرآن شریف ایک جگہ جمع ہونے کا سہرہ آپ ہی کسر جاتا ہے اور معظم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریبا سو حدیث مروی ہیں ایک سو حدیث آپ نے اب یہ ایک تعجب کی بات حضرت ععوب رضی اللہ تعالی نے سب سے پہلے ایمان لائے تو کیا صرف 142 حدیث ہیں آپ نے سنی حضر پاک صلی اللہ علیہ سے اور صدیق اکبر تو وہ ہیں جو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سرکار کی صحبت کا موقع اللہ نے اس لیے کہ آپ حضر پاک صلی اللہ علیہ سلم کی صحبت بابرکت میں جیسا کہ ابھی آپ نے سنا پندرہ یا بیس سال کی عمر سے رہتے آپ کی عمر پندرہ یا بیس سال تھی اس وقت سے لے کر سرکار کے وصال مبارک تک بھی سات رہے اور جب آپ کا رسال ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم نے حکم فرمایا کہ صدیق اکبر کو ہمارے پہلو میں جگہ دی جائے سرکار کے حکم کے مطابق حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے حضور کی صحبت میں رہے اٹھارہ سال یا کہیے پندرہ سال یا صحبت ہیں تو حاضری اتنی بڑی صحبت ملنے کے باوجود بھی حضرت عبو رضی اللہ تعالی نے صرف 142 حدیث روایت کی کیا وجہ جبکہ حضرت عبو حررہ رضی اللہ تعالی ایمان بعد میں لائے اگرچہ کہ سرکار کی صحبت میں رہے اصحاب صفحہ وہ صحابہ کرام کی جمال جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ سلم کے در دولت کے سامنے چبوترہ بنا ہوا تھا وہاں بیٹھے رہتے تھے ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ہی بیٹھے رہتے وہ کاروبار نہیں کرتے تھے ان کو کھانے پینے کی فکر نہیں تھی ان کو معاش کی فکر نہیں تھی ان کو بال بچوں کی بھی فکر نہیں تھی اس لیے کہ ان میں سے اکثر نے تو شادی نہیں کی وجہ کی تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں ہم ان باتوں کی حفاظت کریں ان کا مقصد زندگی کا مقصد یہ تھا کہ سرکار کی حدیثیں زیادہ سنیں اور حضور کی اور سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہی مر بھی ہیں تمام صحابہ میں جبکہ صحبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو زیادہ ملے تو اب آپ سمجھیں گے کہ جو زیادہ ساتھ رہتے ہیں وہ زیادہ سنائیں گے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا گیا کہ آپ حدیثیں زیادہ روایت کیوں نہیں کرتے جبکہ آپ سب سے زیادہ حضور کے ساتھ رہتے ہیں بہت ساری باتیں آپ نے سنی جو دوسروں کو نہیں معلوم بلکہ صحابہ میں کسی کو نہیں معلوم تو اتنی ساری فضیلت ہونے بھی آپ اتنی زیادہ روایتیں کیوں نہیں کرتے تو فرماتے ہیں کہ ایک حضور کا فرمان وہ مجھے زیادہ روایتیں کرنے سے روپتا ہے ایک حدیث ہے کہ جس کی وضیث میں حدیث زیادہ بائیان نہیں کرتا تو پوچھا گیا تو آپ نے فرما یا حبیب پاک صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی بات میری طرف منصوب کر دی اور وہ میری بات نہ ہو تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے مجھے در ہوتا ہے کہ میں جب کوئی بات حضور کی لوگوں پر پہنچاتا ہوں تو خوف ہوتا ہے کہ میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں وہ ہوتو وہی ہے یا نہیں ہے جو حضور نے فرمائے خوف ہوتا ہے کہ شاید کوئی میری بات اس میں نہ مل جائے میں اپنی کوئی بات اپنی زمان سے اس میں نہ ملا دوں اور کہ میرا ٹھکانہ ایسا نہ ہو جائے جو حضور نے فرما یا اس وجہ سے میں حدیثیں زیادہ نہیں کرتا اور مجھے خوف ہوتا ہے حاضرین یہ احتیاط ہے اتنی احتیاط کے ساتھ صحابہ اکرام نے دین ہم تک پہنچا یا دین ایسا نہیں ہے کسی کے بناوے پر بن گیا کسی کے پہنچانے پر پہنچ گیا جان کی بازی صحابہ اکرام نے لگائی خوربانیا پیش کی خون بہایا پسینہ بہایا رات دن ان حضرات نے محنت کی اور اتنی احتیاط کے ساتھ میں ایک ایک بات حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچائی مگر اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا تکیہ کلام تکیہ کلام تو ہمارے مسلمان قوم کا تکیہ کلام ہے وہ کیا کچھ بھی بول دیتے ہیں اور بولتے ہیں دیکھو خوران میں اللہ نے نہیں فرمایا حدیث میں ایسا ہے انہوں نے کبھی حدیث پڑھی نہیں بلکہ حدیث کس کو کہتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم خوران آج تک عربی تو عربی اردو ترجمہ بھی پورا نہیں پڑا لیکن کچھ بھی کہتے ہیں بولتے ہیں خوران میں ایسا آیا جھوٹ تو جھوٹ ماذا اللہ استغفر اللہ ایسے بات بات پر جھوٹ بولنے والے اور پھر اس جھوٹ کو رسول کی طرح نزبت کرنے والے اندازہ کریں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی زندگی بر حضور کی صحبت میں رہ کر بھی جو سنے وہ یاد ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں تو ہیتیات کے ساتھ بیان کرتے ہیں پھر ہم کو کتنا ہیتیات نہیں کرنا چاہئے لیکن ہمارے پاس خوف نہیں ہی ہم جو چاہے کہہ دیتے ہیں پھر بھی خوف نہیں ہوتا کوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ شہابی رسول عشر مبسرہ میں سے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ترغیب دلانے پر ہی آپ ایمان لائے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن عبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشر مبسرہ دس صحابہ اکرام ان دس میں دو حضرت فاروق عاظم اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی ان دونوں حضرات کے علاوہ باقی سات لوگ صدیق اکبر خود اس میں موجود ہے عشر مبسر میں باقی سات جتنے صحابہ ہیں سب کے سب حضرت صدیق اکبر کے ترغیب دلانے پر ہی ایمان لائے عشر مبسرہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں فرمائے ایک ہی محفل میں فرمائے ابو بکر جنتی ہیں عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی سات بن ابی وقع جنتی عبد الرحمن بن ابی عوف جنتی ہیں سعید بن زید جنتی ہیں زبی بن عوام جنتی ہیں ایک محفل میں سرکار نے نام لے کے فرمایا یہ جنتی ہیں ان دس صحابہ کو کہتے ہیں عشر مبشرہ ان میں سات مو حضرت صدیق اکبر کے ترغیب دلانے پر ایمان لائے اور یہ صدیق اکبر کے ترغیب دلانے پر ایمان لائے اسی وجہ سے سرکار نے ان کو عشر مبشرہ فرمایا اسی وجہ سے ان کو حضور نے جنت کی بشارت اتا فرمائی تو بحران معزز حضی دن زبی بن عوام نے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے سرکار فرماتے ہیں ابو بکر اللہ تعالی نے آپ کو اپنی سب سے بڑی خوشی عطا فرمائی ابو بکر اللہ نے آپ کو اپنی سب سے بڑی عزام بھی عطا فرمائی پھر اس کے بعد حضور نے خود فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رزوان اکبر کیا ہے قرآن میں آتا ہے ورزوان من اللہ اکبر اللہ کی تھوڑی سی رزا مندی بھی بہت بڑی ہے اللہ کی تھوڑی سی رزا مندی بھی بہت بڑی ہے صدیق اکبر کو سب سے بڑی رزا مندی ملی تو پھر حضور نے خود فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے کہ رزوان اکبر کیا ہے اس کے قیامت کے دن اللہ تعالی عام بندوں کے لئے ایک تجلی عطا فرمائے گا اپنا دیدار عام بندوں کو ایک دے گا اور صدیق اکبر کو خاص تجلی عطا فرمائے گا یعنی صدیق اکبر قیامت کے دن جو روکہ دیدار کریں گے وہ دیدار دنیا میں کسی کو اکبر کہتے تو حاضرین پھر اس کے بعد اور ایک حدیث پاک میں آتا سرکار عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ساری دنیا والوں کو ساری دنیا والوں نے جتنے لوگوں نے دین اسلام کی مدد کی تاریخ الخلفاء میں اور بہت ساری حدیث کی کتاب میں روایت موجود ہے جتنے لوگوں بناتے ہیں میں نے سب کا بدلہ دے دیا جس نے بھی مدد کی سب کا بدلہ دے دیا ایک ابو بکر ہیں کہ انہوں نے اسلام کی مدد کی اس کا بدلہ میں نے نہیں دیا اس کا بدلہ میں نے نہیں دیا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کا بدلہ صدیق اکبر کو عطا فرمائے گا مطلب بدلہ دنیا میں موجود تھا میں نے دے دیا اور صدیق اکبر نے جو جانی ساری پیش کی ہے اس کا بدلہ اللہ نے دنیا میں بنایا ہی نہیں اور دنیا اس قابل ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر کا اس میں سے بدلہ دیا جائے تو اسی لئے رب نے آخرت کو منتخف فرمایا آخرت کی نعمتیں حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائے گا تو اندازہ کریں صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ کیا اور معزز حضری پھر اس کے بعد حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جتنی نعمتیں رحمتیں برکتیں محبتیں سن کچھ رب نے جو میرے سینے میں انڈینے ہے حضور فرما رہے ہیں دیا نہیں چھڑکاؤ نہیں کیا چھیٹے نہیں کیا انڈینہ انڈینہ کس کو کہتے ہیں گھڑا اٹھا کے الٹا کر دینا تو رب نے جتنی رحمتیں برکتیں نعمتیں میرے سینے میں انڈینے ہیں سرکار فرماتے ہیں میں نے میرے سینے کی ساری چیز صدیق اکبر پر انڈینے اب اندازہ کریں حضرت صدیق اکبر کا مقام کیا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نعمتیں لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک سنت پر کوئی عمل کرتا ہے تو نجات ہے اس کے لیے سینہ تو اصرار الہی کا خزینہ ہے پھر اس خزانے کو پھر صدیق اکبر کا سینہ کیسا کشادہ نہیں ہوگا یہاں ایک بات آئیے طور سمجھ نعمت آپ سمجھ سمجھ حد تل امکان کوشش کروں گا آسان انداز میں سمجھ جہری بات ہے ایک بزرگ ہے حضرت بائعزید بستامی رحمت اللہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں آپ سمجھ یہ پہلے پھر بعد میں لوگ آدھی ادھوری بات سن کے کہیں فتوے نہ لگا دیں تو پوری بات اچھی طرح غور سے سنیے غور سے سبجھ حضرت بائعزید بستامی رحمت اللہ آلے آپ یہ کہتے تھے سبحانی ما آزم شعنی مطلب ہے میں پاک ہوں اور میری شان کتنی بلند ہے ایک ولی خود اپنی تعریف کر رہے ان کی زبان سے ان کے مقام سے بالکل درست ہے لیکن ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایسا نہیں کہنا چاہیے ایسا نہیں کہنا چاہیے تو یہ بات حضرت بائعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے روحانی خلیفہ حضرت ابو حسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 جتنی نعمتیں دی جو مرکتیں برکتیں نعمتیں عطا فرمائی جو شان و عظمت ہمارے آقا کی ہے کیا بائعزید بستامی اتنے برے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میری شان کتنی بلند ہے جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ نے نہیں فرمایا معظم شان حضور عادیس پہ تو ملتا ہے سبحان کا معظم شان اے پروردگار تیری ذات بلند پاک ہے اور تو کتنا بلند حضور ساری نعمتیں رب سے لے کر بھی کہہ رہے ہیں کہ رب تیرے لئے تعریف ہے تیرے لئے بلند دیا اور بحیزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلند ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے سوال کیا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کون ہے یہ بھی بڑے پائے کے بزرگ ہیں خود بائزید بستاوی رحمت اللہ علیہ ابو الحسن خرقانی کی پیدائش سے چالیس سال پہلے خرقان جس شہر میں تھے آپ وہاں تشریف لاکر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سرزمین سے آسمان تک نورانی تھے اور میرے باپ چالیس سال کے بعد ایک اللہ کا ولی یہاں پیدا ہوگا تو بائزید بستاوی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں بشارت دیئے تھے تو جب ان سے پوچھا گیا تو حضرت عبالحسن خرقان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بائزید کا ظرف چھوٹا تھا بائزید کا ظرف چھوٹا تھا اور سرکار کا ظرف اتنا بہت